اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے موسیقی معروف صحافی سید طلط حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ پلواما حملے کے بعد بھارت کے جانب سے جنگ کے خدشے کے پیش نظر پاکستان میں ہائی الرٹ اور فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا پاکستانی حکام نے تزدیق کی ہے کہ حساس تنصیبات لائن آف کنٹرول اور بین الاقوامی برڈر پر ہائی الرٹ ہے تفصیلات کے مطابق دو روز قبل پلواما میں بھارتی فوج پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں چھالیس سے زیادہ فوجی حلاق ہو گئے تاہم بھارت نے اس حملے کے فوری بعد روایتی انداز میں الزام پاکستان پر دھر دیا اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ راجناتھ نے واقعے کے ذمہ دارے پاکستان پر ڈالتے ہوئے کہا کہ حملہ پاکستان کی ہمائیتی آفتہ تنظیم کی جانب سے کیا گیا ہے اس موقع پر بھارتی وزیر نے حرزہ سراہی کرتے ہوئے کہا کہ عوام ہم پر یقین رکھیں کہ اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا آج بی بی سی اردو کی ایک خبر کے مطابق راجستان کے علاقے میں بھارتی فضائیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر فضائی مشکیں کی گئیں اس حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان نے بھی بھارت کی جانب سے جنگی خدشے کے پیش نظر تیاری کر لی ہے اس حوالے سے ٹوئٹ کرتے ہوئے معروف صافی سید طلط حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ دفاعی اور خارجہ اکام نے تزدیق کی ہے کہ بھارت کی جانب سے جنگی خدشے کے پیش نظر پاکستان ہائی الار سٹیٹ میں آئی چکا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ اکامات موجود نہیں ہیں کیونکہ اس طرح کے اکامات بے چینی کی فضا پیدا کر سکتے ہیں جبکہ پہلے سے ہی سہودی ولی اہد کا دورہ تاخیر کا شکار ہو چکا ہے تاہم حساس تنصیبات لائن اف کنٹرول بھارت سے مولے کا سرد یہاں تک کہ افغانستان سے مولے کا سرد پر بھی اونچے درجے کا ہائی الارٹ ہے اندرونی خفشار بلخصوص ہائی پروفائل دہشت گرد حملوں کا بھی خدشہ ہے پاکستانی احکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے رہے ہیں بلکہ پہلے سے تیاری میں ہیں اور امید ہے کہ بھارت اس بات سے بخوبی آگاہ ہے اس وقت پر انہوں نے وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم تمام حالات سے آگاہ ہیں تاہم اس کے باوجود انہوں نے کسی قسم کی بریفنگ نہیں لی